اعوذ باللہ من الشیطان واجم بسم اللہ وحمن وحیم اس ویڈیو میں ہم روز مرازنگی کے معاملات کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے رہنمائی لیں گے امید ہے کہ آپ ان احادیث کو جان کر اپنے آپ میں ایک مصبیت تبدیلی محسوس کریں گے آسانی کے لئے صرف احادیث کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو جو بھی تھکان بیماری فکر پریشانی غم اور تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں صحیح البخاری کی حدیث نمبر 644 ہے جس کا ترجمہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نہ ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں پھر نماز کے لئے کہوں اس کے لئے ازان دی جائے پھر کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرے اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز باجمات میں حاضر نہیں ہوتے پھر انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر یہ جماعت میں نہ شریک ہونے والے لوگ اتنی بات جان لیں کہ انہیں مسجد میں ایک اچھے قسم کی گوشت والی ہڈی مل جائے گی یا دو امدہ کھر ہی مل جائیں گے تو یہ اشعہ کی جماعت کے لئے مسجد میں ضرور حاضر ہو جائیں صحیح مسلم کی حدیث 643 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو تو اس وقت تک اپنا ہاتھ برطن میں نہ ڈالے جب تک اسے تین دفعہ دھو نہ ڈالے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ رات کے وقت اس کا ہاتھ کہاں کہاں رہا ہے حدیث ہے صحیح بخاری کی 614 بسم اللہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص آزان سن کر یہ کہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی غیب والترہیب میں حدیث نمبر 300 ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کرو تو تمہارے لئے جنت ہے جامع ترمزی کی حدیث نمبر 2684 ہے حضرت ابو دردہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ خیر کی تعلیم دینے والے پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور اللہ کے فرشتے آسمان و زمین کی ساری مخلوق حتیٰ کے چونٹیاں بھی اپنے بل میں اور مچھلیاں پانی میں لوگوں کی خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لئے دعا خیر